پانی کے مدل سے یہ دیکھیں کوئی بھی انشاءاللہ کلر کو فارڈ نہیں آئے گا کوئی بھی کلر کے اوپر کوئی سکریچ نہیں آئیں گے جیل آپ کو اترتی ہوئی نظر آئے گی دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی یہ دیکھیں چیز کی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کی اوپر لگانے کے بعد سارے کا سارا انشاءاللہ یہ جتنا بھی اس کی اوپر کچرا تھا یہ دیکھیں یہ مونوگرام کے اوپر جو میل تھی وہ ساری کی ساری ماشاءاللہ دور ہو چکی ہے جو آپ نے پہلے دیکھی تھی شائننگ چیک کریں ماشاءاللہ یہ دوسری سیٹ پہ بھی ابھی ہم اسی طرح کپڑا لگائیں گے جینین دانا جو ہے اس کے اوپر جتنی بھی میل کچال ہوتی ہے کمپاؤنڈ سے دور نہ بھی ہوتی انشاءاللہ یہ ہلکا سا ٹوٹکا ہے اسی سے شائننگ آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ٹاپے کی چمک آپ کے سامنے زبردست شائننگ آئی ہے السلام علیکم دوستو کیل چلے میں کرتا ہوں ساپ کے لئے کیسے ہوں گے میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل علی موٹیفکیشن جی دوستو آج کی ویڈیو بہت امپورٹڈ ہے آپ کے لئے آپ کی بائی کے لئے اگر آپ کے بائی کے اوپر رسٹ ہے آپ کی بائی کے اوپر کہیں بھی فیول ٹائنگ کے اوپر ٹاپے کے اوپر جو چمک ڈیم ہو جاتی ہے اس کے اوپر میل کچال آجاتی اس کو دور کرنے کا فارمول آج لے کر آئیں کیول گیٹ ٹوب لینے آپ نے تیس یا پینتیس روپے کی ہم نے یہ پچیز کی ہے خرید دیا جائے دیکھیں لگانے کا طریقہ آپ کے سامنے ہے اسی کیول گیٹ ٹوب سے یہ ہر گھر میں وہ مجود ہوگی تقریبا ہر گھر میں مجود ہوتی ہے تو اسی کو آپ استعمال کر کے اپنے ٹینکی ٹاپے کے اوپر جو میل کچال ہے جو کچھرہ ہے اس کو دور کر سکتے ہیں ٹینکی ٹاپے ہمارے ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ہے چمک اس کی ڈیمو ہو چکی ہے اس کو لیکر لگانے کی اس کے اوپر پالش لگانے کی کیوں زورت نہیں انشاءاللہ اسی کمپونڈ بغیرہ کروانے کے بھی آپ کو کوئی زورت نہیں پڑے گی اسی ٹیوب کی مدد سے ہلکا سا فارمول ہے سستہ ترین فارمول ہے اسی سستہ ترین فارمول سے انشاءاللہ آپ کو یہ ساری میرکی چیل ہم دور کر کے دکھائیں گے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا سکیپ کر کے نہ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت فیدا ہونے والا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہوتا ہے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل لائکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ہماری نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے اور آپ ہمارے چینل سے مستفید ہوتے رہیں جی دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کیجئے گا پیارا سا کمنٹس کر دیئے گا یہ دیکھیں لگانے کا طریقہ ساری ٹیوب ہم نے لگا دی ہے فیول ٹینک کے اوپر دونوں ٹاپے کے اوپر اسی طرح اس کو پانی کی مدد سے آپ نے لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ پیسٹ ہوتی ہے پیسٹ تو آپ کو پتہ ہے یہ ٹیوب ہے ٹیوب پیسٹ والی یہ جمتی بہت جلدی ہے آپ نے اسے آہستہ آہستہ لگاتے جانا ہے پانی کی مدد سے یہ دیکھیں کوئی بھی انشاءاللہ کلر کو فارڈ نہیں آئے گا کوئی بھی کلر کے اوپر کوئی سکریچ نہیں آئیں گے کوئی تیز کیمیکل نہیں ہے یہ انشاءاللہ ہمارا دعویٰ ہے ہم دعویٰ سے کہہ ساتے ہیں کہ ایسا کیمیکل آپ خود بنائیں کوئی کمپاؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے کوئی لیکر کی ضرورت نہیں ہے لگانے کا طریقہ اچھی طرح اس کو ملتے جائیں گے جیسے آپ اسے رگڑتے جائیں گے ملتے جائیں گے انشاءاللہ میل کچھ ایل آپ کو اترتی ہوئی نظر آئے گی دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی یہ دیکھیں شاور میں ہم نے پانی ڈالا ہوا ہے پانی میں اگر آپ شیمپو بکس کر لیں تو ابھی ٹھیک ہے اچھی طرح آپ نے یہاں جہاں بھی اس کو پیسٹ کیا تھا سارے کا سارا آپ نے اتار دینا ہے چمک ماشاءاللہ آپ کے سامنے اب چمک کی اس کی باقی اور آئے گی یہ دیکھیں وہ کیسے آئے گی اس کی اوپر شانر لگائیں گے لسٹر پالچ لے لیں بیس روپے والا دس روپے والا بوتل میں آتا ہے مون کمپنی کا دو سو روپے کا سو روپے کی ہم نے وہ پرچیز کی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کی اوپر لگانے کے بعد سارے کا سارا انشاءاللہ یہ جتنا بھی اس کے اوپر کچرا تھا یہ دیکھیں یہ مونوگرام کے اوپر جو میل تھی وہ ساری کی ساری ماشاءاللہ دور ہو چکی ہے یہ دیکھیں مونوگرام ایک نام سے چمکنے شروع ہو چکے ہیں کلر کی چمک جو ڈیڈ ہو جاتی ہے بعض اوقات اسے صاف نہ کرنے کے وجہ سے بھی ڈیڈ ہو جاتی ہے کپڑا وغیرہ باندھے رکھتے ہیں ہم ٹینکی کے اوپر نیچے مٹی پڑی رہتی ہے ہم نے کبھی اتار کے دیکھا نہیں وہ ایسے ہی نیچے اس کی چمک جو کلر کی ہے وہ ڈیم ہوتی جاتی ہے یہ دیکھیں ابھی آپ کو چمک اس کی ڈیم ڈیم نظر آ رہی ہے یہاں سے ہم جہاں اس کو رگڑیں گے نیچے سے کلر جو ہے فریش نکلے گا اب باری آتی ہے اس کی اوپر لسٹر لگانے کی لسٹر کون سا لگائیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں مون کمپنی کا یہ ڈیوڑھ سو روپے سو روپے کا یہ پرچیز یہ ہم نے ابھی اس کو لگائیں گے سارے کی اوپر اسی طرح یہ دیکھیں بیس روپے والا لسٹر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ٹینکی کی شینک اور ٹینکی کی چمک ابھی آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ بھی اپنی بائیک پر ایسا کام کر سکتے ہیں یوز کریں گار میں یہ چھوٹا سا ٹوٹکا چھوٹی سی ٹریک ہے چھوٹا سا فارمولہ کوئی زیادہ پیسے نہیں ہے تو آپ اپنی بائیک کی شینک بڑھا سکتے ہیں ابھی یہ دیکھیں ساف کرنے کا طریقہ خوشک کپڑا لے لینا ہے اپنے خوشک کپڑے کی مندل سے اس کو ملتے جانا ہے یہ دیکھیں چمک نیچے سے نکلنا شروع ہو چکی ہے ابھی آپ کے سامنے ماشاءاللہ ٹینکی کی چمک دیکھیں فریش ہوتی ہے ٹینکی آپ کو نظر آئے گی کوئی چیزیں لائیو آپ کو دکھا رہے ہیں کوئی بھی ہم نے ویڈیو لیکسے نہیں بنائی آپ کو جیسے جیسے کام کیا وہ سارا سارا دکھایا ویڈیو اچھے لگی تو بھائی لازمی لائک کر دیے کریں اچھا سا کمنٹس کر دیے کریں پیارا سا کمنٹس کر دیے کریں اگر آپ ہمارے چنل پر نہیں ہوتا ہمارے چنل کو لازمی سب سکرائی بھی کریں ٹینکی کی چمک ماشاءاللہ آپ کے سامنے جے دیکھیں کیسی شاندار لکھ آئی ہے یہ وہی ٹینکی ہے جو آپ نے پہلے دیکھی دی شائننگ چیک کریں ماشاءاللہ یہ دوسری سیڈ پر بھی ابھی ہم اسی طرح کپڑا لگائیں گے جینین دانا جو ہے جو اس کے اوپر جتنی بھی میال کچھال ہوتی ہے کمپاؤنڈ سے دور نہ بھی ہوتی انشاءاللہ یہ ہلکا سا ٹوڑکا ہے یہ دیکھیں اسی سے شائننگ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹاپے بھی اسی طرح ہم نے ریڈی کرنے ہیں ٹینکی کی لوگ آپ کے سامنے ہیں ہماری لوکیشن ہے اڈا جنریلی بنگلہ تحصیل میں جنوززلہ خانے وال علی موڈکیشن کسی بھی قسم کا کام ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بائی کے حوالے سے یہ ٹاپے ہیں یہ دونوں ٹاپے مرشلہ ریڈی ہو چکے ہیں ٹاپے کی چمک بھی آپ کے سامنے ہے ہلکی پھلکی تیز ہو جتنی بھی میل کچال ہو ساری کی ساری دور ہو چکے ہیں مرشلہ یہ دیکھیں ٹاپے کی چمک آپ کے سامنے ہے زبردست شائننگ آئی ہے کیسی شاندار لوک آئی ہے ہلکا سا فارمولا ہلکی سی ٹریک ہے اسی کو آپ یوز کر کے ماشاءاللہ اپنی بائی کو ریڈی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں موڈیفکیشن تحصیل میاچنو زلہ خانے وال بائی کے حوالے سے کوئی بھی کام ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں پینڈ کے حوالے سے موڈیفکیشن کے حوالے سے تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی وڈیو میں